نوشکار آپ دیکھیں ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں ملیش بھدوریا کرونا کا نیا ویرینٹ دیشوں میں آتنگ مچا رہا ہے بھارت میں بھی اس ویرینٹ کے چار نئے کیس درج ہوئے ہیں لیکن اتر پردیش میں ابھی تک کوئی نیا مریض اس ویرینٹ کا نہیں ملا ہے کیس سرکار نے اب نوزل ویکشنیشن کی منظوری دے دی ہے کیجی ایم یو کے اٹھارویں دکشان سماروں میں یو پی کے ڈپ ٹی سی ایم بیجیس پارٹا کو پستیت رہے اس دوران پرائیم ٹی وی سے باچیت میں ڈپ ٹی سی ایم بیجیس نے پردیش سواسیوں کو بوسٹر ڈوز لینے کی اپیل کی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سرکار سوبے کے لوگوں کے سواست کے لیے پرتیبت ہے سوبے کے سواست منتری اور مکہ منتری جیس پاٹھا جی سر جو کرونا کا نیا ویرینٹ ہے سر جو کرونا کا نیا ویرینٹ ہے اس سے زیادہ سنکرمن کے کوئی دکت نہیں ہے پوری بیوستہ کر لی گئی ہے ہر ستی سے نپٹنے کے لیے ہماری سرکار تیار ہے بوسٹر ڈوز کیلئے سرکار بوسٹر ڈوز کیلئے میں پردیش کے سبی ناکریکوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب لوگ نجدی کی کے اندر پر جا کر اپنا بوسٹر ڈوز لے کرونا کے اومیکروم ویرینٹ کے نئے سب ویرینٹ بی ایف سیون کے لہر آ گئی ہے بھارت میں اس سب ویرینٹ سے اب تک چار کیس مل چکے ہیں وہیں پیدے سرکار نے سبی اسپطال پرشاہسن کو ضروری نیسلیج دے کر کرونا کے پتی الیٹ بھی جاری کر دیا ہے کیجی ایم یو کی کرونا کو لے کر کیا کچھ تیاریاں ہیں اس پر کیجی ایم یو کے وائس چانسلر لیفٹنٹ جنرل ویپین پوریس نے پرائیم ٹی وی سے خاص باچیت کی لوگوں نے اس ویرینٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سبی لوگ اپنا ویکشنیشن جلد کرائیں کرونا کو لے کر ہم پوری طرح سے تیار ہیں سر یہ ویرینٹ جنیا ہے یہ پیشلی ویرینٹ سے کس پرکار سے الگ ہے یہ بی ای سیون جو بتایا جا رہا ہے یہ ایک سب لینیج ہے اومکرون وائرس کا یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں انفیکشن ایمیون اسکیپ والی پرابلم آ رہی ہے جس نے ویکسین لگایا تھا اس کو بھی وہ انفیکشن ہو سکتی ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ انفیکشن اگر ہو بھی جائے تو اس میں اتنی سیوریٹی نہیں ہے اس میں وائرس میں اتنا جو میوٹنٹ سٹرین ہے اس میں اتنا دم نہیں ہے تو دیفور فلو ٹائپ سیمٹمز اس میں ہو رہے ہیں خاسی اگر آ سکتی ہے اپر رسپیٹی ٹریکٹ والی پرابلم ہیں بٹ اس میں کوئی ایسی جان لےوا پرابلم نہیں ہے کیوں چائنا میں ہو رہا ہے کیوں جپین میں ہو رہا ہے کیوں کوریا میں ہو رہا ہے وہ بکوز جس نے ویکسین نہیں لگائی جس کی ایمیون سٹیٹس ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پر پرابلم آ رہی ہے تو یہ ابھی بیسیکلی مددہ صرف یہ ہے کہ جنہوں نے ویکسین ہیزٹنسی کر کے اپنا ویکسین بوسٹرز ڈوز نہیں لگائے پوری ڈوز نہیں لی تو ان کو پرابلم آ رہی ہے سر کجی ایمو کا چکستہ چھتر میں بہت ہی نام اور یوگدان رہا ہے تو کجی ایمو جو ہے اس نئے ویرینڈ کے لیے کتنا الیٹ ہے کتنا تیار ہے ہم بالکل الیٹ ہیں ہماری مائکرو بائیولوجی میں اس کی سیکونسنگ ریگلرلی ہوتی ہے یہ دوسری بات ہے کہ جیدہ ہمیں وائرسز ملتے نہیں ہیں جیدہ کیسز نہیں ملتے بیکوز اتنے لوگ انفیکٹڈ نہیں ہیں اور جو بھی آتے ہیں ہمارے پاس بی سیون تو نہیں آیا اور دوسری اومیکرون کے ویرینڈز آئے ہیں اور اس میں کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں وہ فرو لائک سیمٹمز ان کے ہوتے ہیں وہ ایمو کو ایڈمٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ ایسے اوپیڈی میں ٹھیک تھاک ہو جاتے ہیں سر نوجل ویکسین کو سرکار نے مجوری دی دیا کہ تو کتنی بڑی راہت ہے یہ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے بیکوز یہ جو نیزل ویکسین ہے ایک تو ایز آف ایڈمینیسٹریشن آسانی سے دیا جا سکتا دوسرا یہ ایک اور کہنا ہے ڈیٹا افکوس ہمیں چاہیے کی اسے ایمیون سٹیٹس جیادہ اچھا ہوتا ہے بیکوز جو لوکل میکوسا ہے نیزل میکوسا ہے وہاں سے اس کا ابزورپشن ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایمیون سٹیٹس نیزل میکوسا اور ریسپیٹی میکوسا میں اس کا اچھا جیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ ہمیں آنے والے کل میں ہمیں اس کے کچھ questions کے آنسر ملیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی اور بہت امپورٹنٹ discovery ہو سر ایک آخری سوال کل جو ہے پورو پردہ منتری اٹل بیہاری باچپہی کی جن دن کے پورے ایک سندے پر کارکرم آئے اجید کیا جاتا ہے کیا کچھ تیاریاں ہیں اس کو لے کے اس کے لئے پردیش کی طرف سے اسی کارمیشن سینٹر میں جنم دن کی تیاریاں ہیں وہ پرپریشنز ہیں کچھ سانگز ہیں کچھ امپورٹنٹ لوگ ان کے بارے میں بیاکیا کریں گے ان کی لائف سٹوری میں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ہم کو دیش کو جاتے جاتے کیا کیا دے گئے اٹل جی کے بارے میں کوئی ایک اچھی چیز جو آپ نے نوٹس کی ہو بہت ٹرانسپیرنٹ بہت آنسٹ اور بہت ایلوکوینٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پرائیم نیسٹر ہمارے دیش میں بہت کم رہے ہیں جو اپنے مہیمہ سے اپنے ان کی جو اپنی جو گھرما تھی جو ان کا جو اپنا پرسونہ تھا وہ سارے دیش کے لیے بہت ملہب لگتا تھا کہ ہم پراؤ انڈیان سٹو پرائیم نیسٹر لائک شریعت بہری بہری بہج پہ جی یہ تھی ہمارے ساتھ KGMO کے وائس چانسل لیفٹر جنرل ویپین پوری جی جنہوں نے ہم سے بات چیف نے بتایا کہ کورونا کے نئے ویرینڈ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا اتبات مچا پائے جیسے پہلے کے ویرینڈ مچا چکے ہیں اور نوجل ویکسن کو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑی راہت ہے لوگوں کے لیے کی نوجل ویکسن کو سرکار نے منجوری دے دی ہے میں ویویک شاہی کیامنا مینسو دیر کے ساتھ پرائیم ٹی وی لکھنا ہوگا دنیا بھر میں کورونا کے بڑھ رہے کیسوں کے چلتے کیندی سواست منتری منسوک منڈاویہ نے راحل گاندی سے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ رد کرنے کی مانگ کی اس کو کو لے کر سیاست بھی تیج ہو گئی ہے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش پرابکتہ راکیس تری پارٹی نے کانگریس پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس شروع سہی لے کر کوئیٹ پردیش کو گمراہ کرنے کا کار کرتی نظر آ رہی دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ میں بھارت بھارت کو لے کر جن لوگ کو کانگریس کی یاطرہ سے ڈر رہے ہیں ایسا ان کا بیان تھا کانگریس بھاج پائی سپائی بس پائی یا کوئی جات مجھ بھ بھی نہیں دیکھتی ہے کورو مہ 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 س جس پرکار کا نقصان ہوا ہے پوری دنیا کو اس بھاجی کرنا ٹھیک مہ مہ مجاک بنانے کا پری کیا جائے گا تو کہیں کہیں یہ لوگوں کے جیون کے ساتھ کھلوال کرنے کا پری ہے کانگریس پارٹی ہمیشہ سے پارٹی جیون نے سیدھے طور پہ کہا ہے کہ دیس میں ایک روپتہ ہونی چاہیے اگر سبھی لوگوں کی چھوٹی روی